اچھا جی میں اس وقت جرمنی کے شہر برلن میں ہوں برلن سے ایک سٹاپ آگے اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ٹرین بھی موجود ہے لیکن یہ یہاں نیچے کیوں بیٹھے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اور یہ صرف ایک واقعہ یہاں ہوا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا جرمنی میں بھی ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات انڈیا میں نہیں ہوتا سب کانٹینینٹ میں بلکہ یہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ لیجئے کہ کچھ ایکٹیوٹیز ایسی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریڈے رکھ جاتی ہیں اور پولیس کو کال کر لی جاتا ہے تو ہوا یہ ہے کہ جی جیسے ہی ہم برلن سے فرنکفرٹ کے لیے نکلے تو ایک سے دو سٹاپ آگے ہوا یہ کہ کسی جو مسافر ہے اس نے ایک کھٹکی توڑ دی ہے تو کھٹکی جو بڑی والی ونڈو ہوتی ہے وہ توڑ دی ہے تو اس کے وجہ سے یہ جو ٹرین ہے وہ روپی ہے اور جب ہماری بات ہوئی ہے ایڈمیسٹریشن سے ٹرین کے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیس کو کال کیا ہے اور پولیس بس پہنچ رہی ہے یہاں پر پہلے تو انویسٹیگیٹ کرے گی کہ وہ ونڈو کس نے توڑی ہے اور پھر اس کے بعد ونڈو لگائی جائے گی اور جو ونڈو لگانے کے بعد پھر یہ جو ٹرین ہے یہ چلے گی تو یہ دیکھیں لوگ چکے سفوکیشن ہو گئی ہے ٹرین بند ہے تو لوگ پھر یہاں نیشے باہر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ پولیس پہنچے گی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ونڈو بھی آپ کو دکھاؤں جو توڑی گئی ہے اور جس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں کے انتظام یہ کام کر رہی ہے اور ونڈو بھی دیکھاتے ہیں اور پولیس بھی دکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو پروگریس ہو رہی ہے اب تک یا ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کروں تو یہ لوگ شرماتے نہیں ہیں اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو نیچے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں لیٹ بھی جاتے ہیں وہیں سو بھی جاتے ہیں دیکھیں جس نے سٹیڈی کرنی ہے اس نے وہ نکالی بک اور یہاں سٹیڈی کر لی اور جس نے آرام کرنا ہے وہ پھر نیچے ہی بیٹھ کر آرام کر لیتا ہے تو وہ جو سٹیٹس کا ایشو ہے کہ جی نیچے نہیں بیٹھنا زمین پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائیاں تو آپ دیکھ لیں میں پوری ٹرین کا مہینہ آپ سے تو کروا رہا ہوں کہ اور دیکھتے آگے کہ وہ ونڈو کونسی ہے جس کو توڑا ہے اور کیا پروگرس ہے اس سلسنے میں اب تک ہوئی ہے تو چلتے جائیں تقریباً پوری ٹرین جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں تک بھی پہنچے ونڈو رائٹ ہے لیٹ ہے اور کہاں ہے آپ کہہیں کہ جی پولیس آئی ہے دکھاتے ہیں جی یہاں پر کوئی پولیس والے نظر آ جائے تو دیکھیں بھائی کہ بتائیں سیچویشن ونڈو کونسی ہے ایک ونڈو میں جھاک تو رہے لوگ پوچھتے ہیں وہی والی ونڈو ہے یا کوئی اور ونڈو ہے سلنے جی ٹرین ختم ہو گئی ہے بھائی ونڈو تو نظر نہیں آ رہی لیکن جھاک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ڈبے کی کوئی ونڈو ہے جو کہ توڑی گئی ہے اور یہ سٹاف کھڑا ہے سٹاف یہاں کھڑا ہے اور آپ دیکھیں تو لوگ اپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بتائیں جا رہا ہے کہ یہ وہ ڈبہ ہے جس کی کوئی ونڈو توڑی ہے کسی مسافر نے تو لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے کہ ہاں پر اس کا مطلب ہے پولیس آنے بے ٹائم ہے اور جب یہ ونڈو لگے گی تب جا کر جو ہے وہ پھر ٹرین چلے گی تو یہاں بھی جرمنی میں بھی ٹرینز جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہیں ہمارے کئی دوست ہیں جو یہاں آئے اور وہ لیٹ ہوئے اور لیٹ پہنچی میں تو یہ صورتحال ہے تو آپ کو پوری میں آپ کو دبارہ سے دکھاتا ہوں گی جو گیٹ کر رہے ہیں اور کہیں سے بھی کوئی آثار نہیں دکھتے کہ یہ ٹرین چلے گی فیلال فوری طور پر تو بتانے کے مقصد یہ ہے کہ یہ سب کانٹینینٹ میں نہیں ہوتا یہاں پر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی سربھرا کچھ حرکت کر بیٹھتا ہے اور ٹرین جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اب ٹریکس جو ہے وہ ایک ٹریک تو یہ مصروف ہو گیا بائٹ بھی کے پیشے والی جو ٹرینز ہیں وہ بھی لیٹ ہو جائیں اور کہہ لیں کہ مسکل ہو مسافروں کو مجھے بھی جانا ہے میری گل کی فلائٹ ہے خیر ٹائم تو ہے ٹینشن نہیں ہے اگر ڈیر دو گھنٹے بھی ٹرین جائے یہ دیکھیں جی بھائی دیچے بیٹھے میں پپیز بھی ہیں یہاں تو پپی بولیں گے گتہ تو بولنے سکتے ہیں یہاں پر جنمانہ بروانہ نہ ہو جائے یہاں پر تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بیٹھے ہیں سپون سے کسی کے بات چھوٹے والا گتہ ہے کسی کے بات بڑے والا گتہ ہے تو یہ ہے صورتحال آپ دیکھیں سٹیٹس کا ہی نظر نہیں آتا یہاں کہ جی امیر غریب اور کسی کے لیے جو ہے وہ نوکر چاکر سب ایک جیسے جب نظر ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو خاتون ہیں ان سے بڑے سا اسکتون کے باس کرتا تھا یہ بھائی دیکھتے ہیں کب چلتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کب تک چلتی ہے اچھا بھی یہ جرمن پلیس آگئی ہے اور جرمن پلیس جو ہے وہ اب اس ڈبے میں داخل ہوئی ہے تو یہ جو سامنے ونڈو ہے یہ توڑی ہے کسی نے تو اب یہاں کا رول ہے کہ جی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے پلیس کو آگا کرتے ہیں پھر آپ جو ہے نا وہ ساری پار بیٹرز کو پڑھ کرتے ہیں تو یہاں اب اندر جو ہے نا وہ ڈبے میں پلیس کے ایلکار یہاں پہنچ گئے ہیں اور ہاں میں تو بتایا ہے کہ دس میں پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں تو آدھا پونہ گھنٹہ لگا ہے تو شاید اس اسٹیشن کے اوپر نہیں ہوگی پلیس کی وہ سرویس تو دیکھیں آپ پلیس کیا ایکشن لیتی ہے اور کس کو پکڑتی ہے تو پلیس ڈبے میں گھوم رہی ہے اور دیکھتے ہیں جی یہ کتنے بجے ٹرین چلتی ہے اور کتنی خواری لکھی ہوئی ہے